اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کل جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ڈپریشن کے بیماری کا شکار ہو رہے ہیں تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے تو ڈپریشن کے معنی ہیں ذہنی دباؤ، اداسی یا طبیعت میں افسردگی ڈپریشن کو موڈ خرابی کے طور پر بھی کلاسیفائٹ کیا جاتا ہے اسے آپ افسردگی، نقصان یا غصے کے جذبات کے طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں جو کسی کی روز مرہ کی زندگی کی سرگرمیوں میں مداخلت کرتا ہے بیماریوں کے کنٹرول اور روح کام کے ادارے سی ڈی سی کے مطابق امریکہ کے بیس سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں سے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ کے دوران ان افراد کو دیئے گئے دو ہفتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ ان میں سے ایٹ پوائنٹ ون فیصد افراد کو ڈپریشن تھا ڈپریشن کے وجہ سے آپ کی حالت خراب ہو سکتی ہے اور آپ ان بیماریوں کا بشکار ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ آرٹریٹیزم یعنی کہ گھنٹیے کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں آپ ایس دمہ یعنی کہ دمے کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کینسر کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں آپ شگر کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ ڈپریشن کے وجہ سے موٹاپے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں ڈپریشن کی جو میجر علامات ہیں ان میں ہر وقت آپ کے موٹ کا خراب رہنا ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہنا ہر وقت تھاکا ہوا محسوس کرنا اور فیزیکل ہیلتھ کا خراب ہونا اس کے علاوہ ڈپریشن کی علامات مردوں خواتین اور بچوں میں مختلف طرح سے پائی جاتی ہیں مثلا مردوں میں ڈپریشن کی یہ علامات ہو سکتی ہیں ہر وقت موڈ کا خراب رہنا جیسے کہ ہر وقت غصے میں رہنا جارہانہ روئیے کا مظاہرہ کرنا چٹچڑے پن کا مظاہرہ کرنا بچانے وغیرہ اس کے علاوہ ایموشنل ویل بینگ یعنی کہ ایموشنلی خود کو نا امید محسوس کرنا بیہیوئیر جیسے کہ ادم دلچسپی اپنی پسندیدہ سرگرمیوں میں خوشی محسوس نہ کرنا منشیات کا استعمال خود خوشی کے خیال آنا وغیرہ فیزیکل ہیلتھ یعنی کہ تھکاور جسم میں درد سردد ڈائیجیسٹی پروبلمز وغیرہ اب آتے ہیں کہ عورتوں میں ڈپریشن کی کیا علامات ہو سکتی ہیں عورتوں میں ڈپریشن کی یہ علامات پائی جا سکتی ہیں جیسے کہ موڈ کا خراب رہنا یعنی کہ چٹ چڑے پن کا مظاہرہ کرنا نمبر سیکنڈ علمی قابلیت جیسے کہ سوچنے کی صلاحیت میں کمی یا آہستہ سے بات کرنا وغیرہ نید جیسے کہ رات پر سونے میں دشواری محسوس کرنا جلدی جاگ جانا بہت دیر تک سونا یہ بھی عورتوں میں ڈپریشن کی علامات کے طور پر پائی جاتا ہے اس کے علاوہ بیہیوئر جیسا کہ کسی بھی سرگرمی میں عدم دلچسپی کا اظہار کرنا سوشل ایکٹیفٹیز سے کنارہ کشی کرنا یہ سب علامات عورتوں میں ڈپریشن کے وجہ سے پائی جا سکتی ہیں اب آتے ہیں کہ جی بچوں میں ڈپریشن کی کیا علامات ہو سکتی ہیں تو نمبر ون پہ ہے موڈ کا خراب رہنا جیسا کہ چنچرپن کا مظاہرہ کرنا عورت غصے میں رہنا موڈ میں اتار چڑھاؤ رہنا رونا اس کے علاوہ نمبر سیکٹ پہ ہے جی ایموشنل ویل بینگ یعنی کہ ایموشنل ہی خود کو نہ اہل محسوس کرنا مطلب کسی کام کے لیے اپنے آپ کو مناسب ہی نہ سمجھنا مثلا سکول کی کارکردگی میں کمی محسوس کرنا گریڈ میں تبدیلی وغیرہ مطلب پہلے اگر اس کا اے آتا تھا تو اب اس کا گریڈ بالکل ہی نیچے گر گیا ہے تو یہ بھی بچوں میں ڈپریشن کے علامات کے طور پر پایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی نمبر فورت پہ ہے جی بیہیوئیر جیسا کہ سکول جانے سے انکار کرنا دوستوں یا بہن بائیوں سے اوائیڈ کرنا مطلب ان سے کنارہ کشی کرنا ان کے پاس بیٹھنا ہی نہ ان سے بات ہی نہ کرنا موت یا خود خوشی کے خیالات آنا وغیرہ تو یہ سب بچوں میں ڈپریشن کے علامات کے طور پر پایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جی ڈپریشن کا کیا علاج ہے تو ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے اس کا دو طرح سے علاج ہوتا ہے ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور دوسرا لائف سٹائل تھراپیز تو ان دونوں چیزوں کو یکچہ کر کے آپ اس ڈپریشن نام کی بیماری سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ڈپریشن کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کا علاج آپ کی زندگی کے میار کو بہتر امران میں بہت مددکار ثابت ہو سکتا ہے تو ٹریٹمنٹ میں نمبر ون پہ ہے جی میڈیکیشن میڈیکیشن میں آپ کا ڈوکٹر آپ کو یہ چیزیں تجویز کر سکتا ہے جیسا کہ انٹی ڈپریشنٹس انٹی ایکزائیٹی انٹی سائیکوٹک میڈیکیشن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈپریشن کو کم کرنے یا ختم کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتی ہے نمبر سیکنڈ پہ ہے جی سائیکوٹھراپی یعنی کہ نفسیاتی علاج یہ ڈپریشن کے علاج میں سائیکوٹھراپی یعنی کہ نفسیاتی علاج بھی بہت اہم جود سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ اپنے تھیراپیس یعنی کہ جس سے آپ علاج کروا رہے ہیں آپ اس سے بات کر کے یعنی کہ اپنی چیزیں شیئر کر کے اسے آپ منفی جذبات سے نمٹنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں نمبر تھرڈ پہ ہے جی ایکسرساز یعنی کہ ورزش ہفتے میں تین سے پانچ دن تک روزانہ تیس منٹ کی کوئی نہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ ضرور کریں کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم میں فیزیکل ایکٹیوٹی کی وجہ سے انڈورفنز کی تعداد بڑھ جاتی ہے یہ ایک قسم کا ہارمونز ہوتا ہے سیکنڈ لاس پہ ہے جی اوائیڈ الکوہل اینڈ ڈرکز یعنی کہ شراب اور منشیات سے پرہیز کریں منشیات پینے یا ان کے غلط استعمال سے آپ کو تھوڑے دیر کے لیے تو راحت محسوس ہوتی ہے لیکن بعد میں یہ طویل عرصہ کے لیے ڈپریشن اور انگسائٹی کی علامات کو آپ کے لیے بہت ہی خطرناک بنا سکتا ہے تو اس لیے آپ جتنا ہو سکے منشیات اور شراب سے پرہیز لاس پہ ہے جی لن ہاو ٹو سی نو کیونکہ چیزوں کو اپنے اوپر ہاوی کر کے آپ ڈپریشن کی علامات کو مزید ورس یعنی کہ اپنے لیے خطرناک بنا سکتے ہیں تو جتنا حد تک ممکن ہو اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف میں باؤنڈریز کو تیہ کریں کیونکہ اسے یہ ہوگا کہ آپ کا لائف سٹائل بھی امپروو ہوگا اور آپ بہتر بھی محسوس کریں گے جس سے آپ ڈپریشن نام کی بیماری کو خدا حافظ کہ سکتے ہیں